موسیقی السلام علیکم پیاری بہنوں ویلکم ٹو مونیس کچن گارڈن امید ہے کہ آپ خیرے سے ہوں گی اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آپ بھی اگر میری طرح کچن گارڈنگ کی شوقین ہے اور آرگنک طریقے سے سبزیاں لگانے چاہتی ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور بیل آئیکن کو پرنس کریں آج میں سردیوں کی خاص کر کے سبزیاں لگانے جاری ہوں جو کہ ساگ ہے مختلف قسم کا اور اسپیشلی آج میں پالک لگانے جاری ہوں پالک کے بیچ کو میں نے دو گھنٹے سوک کر لیا ہے یہ دیکھیں بہنوں یہ میرا کنٹینر ہے اس کو میں نے دراز سے پرچیس کیا تھا جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں اس سے پہلے میں نے گائیں جس میں چارہ کھاتی اس کنٹینر میں میں نے پالک لگائے تھے اور لالساک بھی لگائے تھے جس کی مکمل ویڈیو میرے چینل میں موجود ہے اور لنک اوپر شو ہو رہا ہے تو اب میں نے اس کی جگہ یہ لے لیے دراز سے میں نے پرچیس کیا ہے اس میں میں پالک لگانے چاہ رہی ہوں پیاری بہنوں دیکھیں یہ مٹی میرے بالکل تیار شدہ ہے اس کو میں نے دھوپ لگا لیا جس طرح سے یہ تیار کیا جاتا ہے میں نے ویسے تیار کیا ہے اس میں گارڈن سوائل ہے اس میں کاؤڈن ہے اس میں کاؤکا پیٹ ہے اور اس کے اندر کچین کامپوز بھی موجود ہے اور ورمی کامپوز بھی میں نے شامل کیا ہے تھوڑی سی راک بھی شامل کی ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے مکسنگ کر کے اس کو تیار کیا ہے اس گروپ ایک کو تو دیکھا اب میں اس کو تیاری کپے ہوں اور لگانے جا رہی ہوں پالک کے بیج لگانا بہت آسان ہے کچھ مشکل نہیں ہے اور میں اسے دیسی انداز میں لگاؤں گی یہ دیکھئے بہنوں یہ میرے پالک کے بیجے جو بہت اچھی طرح سے پانی میں سوک ہو چکے اور میں اس کو چھڑک رہی ہوں سپرنکل کر رہی ہوں بلکل دیسی انداز میں کر رہی ہوں اور یہ دیکھئے تھوڑے سے اور رہ گئے ماشاءاللہ سے میں نے اپنے گروپیک کا میں نے پوشن بنالی ہے اس میں چار پوشن بن گئے میں آرام سے اس میں مختلف سبزیاں لگا سکتی ہوں پہلے تو میں نے ابھی پالک لگایا ہے اور پالک کے بیج کو سپرنکل کیا ہے بلکل سادے طریقے سے جیسے کہ دیسی انداز ہوتا ہے اب میرا بیج ختم ہو گئے بس تھوڑے سے اور رہ گئے میں نے ڈال دیا ہے اور مٹی کوپر سے برابر کر دیا ہے اور یہ اس طرح سے مجھے فریش پالک مل جائیں گے اور میں انشاءاللہ اپنے فیملی کے ساتھ انجائے کروں گی میں نے آپ کو پتا ہے گھر کی لگیوی آرگنک طریقے سے جو ہم پالک لگاتے ہیں اس کے ذائقہ ہی اور ہے اور اس کو اپنے فیملی کے ساتھ ہم کک کریں اور پھر کھائیں انجائے کریں اس کی کیا ہی بات ہے تو آپ بہنوں کو تو پتا ہوگا اپنے ہاتھ سے لگا کر ویجی ٹیبل آرگنک طریقے سے وہ بھی اتنی مہنہ سے تو آپ کو پتا ہے کتنی خوشی ہوتی اور کتنی انجائے کرتا بندہ اس میں بھرپور آئرن ہوتی ہے اور کی جسم کی جتنی بھی کمی ہوتی ہے آئرن کی وہ دور کرتا ہے اور اس طرح سے سپینش ہمارے باڈی کو فٹ بھی رکھتا ہے ہماری بہت ساری جو کمیاں ہوتی وہ دور کرتا ہے اس لئے آرگنک سبزیاں بہنوں آپ بھی کوشش کریں گانے کے لئے تھوڑا سا وقت لگائیں تھوڑا سا انٹرس لائیں آپ بھی میری طرح مجھ سے بھی اچھا آپ کر سکتی گارنک اس سے پہلے بھی پالک لگایا ہے جو گائیں کا کنٹینر تھا اس میں میں نے لگایا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا مجھے ریزن ملا اب تو وہ میں نے ریموف کر دیا آپ کو ساتھ میں نے وہ شیئر بھی کر دیا کہ میں کیا کیا چیز اپنے کچن گارن سے ہٹا رہی ہوں اس کے جگہ میں نے یہ گروپ بیگ لیا ہے یہ بینو یہ ورمی کمپوسٹ ہے یہ خزانہ ہے ہمارے کچن گارنی کے لئے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کیچوے اپنے طریقے سے یہ کیچوے جائے مٹی کے اندر نہیں تھا تو اب میں اس بیچ کو اس سے کور کر دوں گی تاکہ جب میں اس میں پانی ڈالوں گی شاور سے بیج اور مٹھی اور یہ ورمی کمپوسٹ اپنے جگہ میں جم جائیں ایک دوسرے سے چوڑ جائیں اور بیج فکس رہے اور ادھر ادھر نہ ہو اور دوسرے یہ کہ جتنی آزاد پریندے ہیں کبوتر ہیں وہ میرے اس بیچ کو نقصان نہ پہنچائیں اور میں ویسے بھی نیٹ لگاؤں گی آپ کو تو پتا ہے میری جو یہ کچن گارڈننگ ہے یہ جو ہے ٹاک پر ہے اور مجھے کافی سامنا اور نقصان کا کرنا پڑتا ہے لیکن کہتے ہیں نا شوق شوق کا کوئی مون نہیں ہے اتنی نقصان ہوتے ہیں اتنے میرے ایفرٹ ضائع بھی ہوتے ہیں لیکن کیا کریں مجھے تو بچپن سے ہی شوق ہے گارڈننگ کرنے کا میں تو گارڈنر لور ہوں مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے اپنے ہاتھوں سے مٹی سے اور گوبر سے تیار کرنا فٹیلائزر لگانا بوٹیاں لگانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے میری انگنت مصورفیات ہیں ذمہ داریاں اس کے بوجود بھی میں ٹائم نکالتی ہوں مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے تو دیکھا بہنو اب میں اس میں بھی اس کو لگاؤں گی اکمال کروں گی یہ دیکھیں یہ میں نے پالک لگا ہے اس کو بھی میں ہلکی سے ایک لیئر ڈال رہی ہوں ورمی کمپوز کا تاکہ یہ جلدی جرمینیٹ ہوں گے اور ریزل مجھے کافی بہتر بہترین ملے یہ بہت اچھا ہوتا ہے جرمینیٹ ہو جاتا ہے اس سے بہت جلدی بیج وغیرہ اس لئے میں یہ لے کر آئی ہوں دیکھا آپ نے میرا یہ کمپلیٹ ہو گیا دو پوشن اور میں اس کو باز نیکسٹ کی تیاری کروں گی تھوڑی سی مٹی دال دی بس وہ بھی تیار شدہ مٹی ہے سب کچھ اس میں شامل ہے ہم نے اسے بہت زیادہ دبانا نہیں ہے بس یہ ریڈی ہے نیمی اس میں نیچے تک ہے بس اوپر سے میں شاورنگ کروں گی یہ دیکھیں میرا پوشن دونوں تیار ہو گیا ماشاءاللہ آپ بھی اس طرح چھوٹے چھوٹے کنٹینر ہو گھر میں کوئی ویسٹ مٹیریل ہو کوئی بالٹی ہو گئی چھوٹا کچھ بھی ٹب فروٹ کی پیٹی اس میں آپ ٹرائی کریں اور ضرور لگائیں ضرور کوشش کریں ایک دفعہ ضائع ہوگا دوسرا دفعہ ایک دن ایک دن آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گی ہری لسن ہری پیاس میتھی تو آرام سے لگ جاتا ہے آج کل ویسے بھی ہری پیاس اور آپ بھی آرگینک گارڈنگ کریں اور اس میں زیادہ زیادہ انٹرس لے کر آئیں انشاءالت اللہ آپ کو بھی اسی طرح ریزل ملے گا ویڈیو سمجھ میں آئے پسند آئے تو ضرور حوصلہ بڑھائیے گا پیاری بہنوں لائک کریے گا شیئر کریے گا سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ